آگے بڑھتا ہے ایک اور بہت امپورٹن سٹوری ہے ٹی سی ایس میں جو لیڈرشپ لیول پہ چینجز چل رہے ہیں ہم نے دیکھا راجش گوپینات نے ابھی یہ ریزائن بھی کیا تھا لیکن اس کے علاوہ یہ بہت کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ سوربی اگروال ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں ہماری صحیح ہوگی ہیں ایکنومک ٹائمز میں ایڈیٹر ٹیکنالوجی اور وہ ایکسلوسیف سٹوری لے کے آئی ہیں کہ راجش کے علاوہ بھی وہاں پہ کافی دارے فیر بدل چل رہے ہیں اور کینڈیڈیٹس کو انیلائز کیا جا رہا ہے بڑے رولز کے لیے سوربی گوڈ مارنگ بہوا شکریہ صبح صبح ہم سے بات کرنے کے لیے سمجھائیں آپ کہ وہاں پہ کس لیول پہ انیلیسز چل رہا ہے انٹیویو چل رہا ہے انٹرنل کام شروع ہو گیا ہے کچھ اور فیر بدل ایکسپیکٹیڈ ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ راجش گوپی ناتن پہلے انہوں نے ریزائن کر دیا تھا انفاکٹ وہ جو نیو سیو بہت بھی سادن تھی اور ایک سین کائنڈا شاک ویبز بہت بھی انڈسٹری بکر ایسا کچھ مووو ایکسپیکٹیڈ نہیں تھا اور راجش کے چار سال بچے تھے یا سیو انہوں نے سنیور پت آج کی جو ہماری خبر ہے اس کے حساب سے صرف راجش گوپی ناتن ہی نہیں سیو لیول پہ چینجز نہیں but on a whole within TCS at the top level بہت ساری چینجز ہونے والے ہیں جس میں سے میں نے یہ ہے کیونکہ جو سی ٹیو ہے چیف تیکنولوجی آفیسر مستر آنند کرشن وہ اکٹوبر میں ریٹائر ہے ان کی جنہا پہ ہارک وین جو کارنٹلی انویشن آفیسر ہے ان کو اپوائنٹ کیا جائے گا اکٹوبر میں مستر آنند کرشن ریٹائر کریں گے تو یہ چینج ہونے والا ہے اس کے علاوہ جو کمپنی کے سی او او ہیں جو کارنٹلی ان سوبرمانیم گھنپتی سوبرمانیم ہے وہ بھی اگلے سال میں میں ریٹائر کر رہے ہیں تو اس کے لئے کمپنی کارنٹلی یہ سوچ رہی ہے کہ وہ کس کو اپوائنٹ کرے اور کافی سارے کانڈیڈیٹ جو ہے وہ فرنٹ رنرز ہیں اس میں سے ایک نام جو سامنے آرہا ہے وہ ہے کرشن رامانوجم کا جو کارنٹلی ابھی پریسیدنٹ ہے TCS میں اور ان فاکٹ ناسکوم جو انڈسٹری بارڈی ہے اس کے بھی اس کرنٹلیر کے تو وہ ایک فرنٹ رنر سمجھے جانے ہیں اس رول کے لئے جوکہ اور بھی دو تین ایگزیکیٹیو ہیں جیسے کہ جو بھی پریسیدنٹ لیول پہ ہیں اور سوچیل کو رپورٹ کرتے ہیں تو یہ سارے ایگزیکیٹیو جو ہیں وہ سی او او رول کے لئے ہیں ایک اور چینج جو TCS میں اس ٹائم ہو رہا ہے وہ ان کے چیف ڈیورسٹی آفیسر مس ریتو آنند ریٹائر کر رہی ہے مارچ میں ان کی جنگہ پر مس پریتی ڈیمیلو جو یو ایس بیسڈ ہے ان کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے اس چیف ڈیورسٹی آفیسر اور جو لاس چینج اور سب سے انفاکٹ انہوں میں بہت مہتفور چینج ہے وہ یہ ہے کہ جب راجیش گوپیناتر نے ریزائن کیا تو ان کی جنگہ پر بی ایف ایس آئی ہیڈ مستر کے کھرتی واسن کو اپوائنٹ کیا گیا ہے اس سی ایو تو ابھی جو بی ایف ایس آئی ہیڈ کی جو پوزیشن ہے وہ بھی اس ٹائم پر خالی ہے تو کمپنی جو ہے اپنے انٹرنل پول میں سے چار پانچ کانڈیٹس کو کانسیدر کر رہی ہے اور ہم نے یہ جانکاری پائی ہے کہ اگلے تین چار مہینے میں وہ اس کے لیے بھی ایک ایک ایگزیگیٹیو اپوائنٹ کریں گے جیسا کہ تی سی ایس میں پریکٹیس ہے کہ وہ اپنے انٹرنل پول سے ہی ایگزیگیٹیو کو اپوائنٹ کرتے ہیں تی سی ایسے کمپنی doesn't really look outside for people and وہ بیلیف کرتی ہے کہ جو انٹرنلی انہوں نے کیونکہ گروہ کرے ہیں ان کو ہی وہ future رونز میں elevate کریں جب بھی کوئی ریٹائر ہوتا ہے یا جب بھی کشتیٹ ہوتی ہے کمپنی سے so they appoint people from their internal pool back to you بلکل سربی آپ کا شکریہ اس خبر پر ساری کی ساری ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تو یہ تھی ہماری سہیوگی تکنالوجی ایٹی اکی ایڈیٹر سرپی اور وہ ہم سے بات کر رہی تھے اس وقت جو لیٹس ڈیولپمنٹ ہے بینود کوکلی آپ سے اس پر ایک کاؤکلوک آپ کا جاننا چاہیں گے کیونکہ انٹرنل ورک فورس جو ہیں تی سی ایس کی انہیں ہی گرووم کر کے اب یہاں سے نئے پدوں پر ٹاپ مینجمنٹ پوزیشن پر لانے کی خبر آ رہی ہے کیسے دیکھتے ہو وہ بھی تب جب آئیٹی سیکٹر میں کافی زیادہ نیوز فلوز ہیں گلوبل آئیٹی سیکٹر میں بھی کافی کچھ ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے دنوں جی آپ ٹیس اگر سپیسپیکلی ٹیس کی بات کرے تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے جو انٹرنلی پرموٹ کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس میں کچھ بہت بڑا سیٹبیک والی چیز نہیں ہے at the same time جو اوورال اگر آئیٹی انڈسٹی کے لیے تو مجھے لگتا ہے آئیٹی انڈسٹی میں جو ہم لوگ ایک میںہ پہلے جسے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آئیٹی انڈسٹی میں آئیٹی انڈسٹی میں آئیٹی انڈسٹی میں آئیٹی کافی ہونے والا ہے اور تیلوائنز بہت سارے نظر آ رہے تھے لیکن چونکہ یہ جو ایویس میں جو بائنکن سیکٹر میں اس کے بجے سے کچھ ایسا لگتا ہے کہ یہ سائے جو آئیٹی انڈسٹی کا جو ریوائیبل سوچ رہے تھے ان ٹامس آف سٹاک وائز مجھے لگتا ہے کہ ایک دو مہینے اور سائٹ ڈیلے کر سکتا ہے کیونکہ اگر آئیٹی انڈسٹی ایکسپوزر دیکھے دومیسٹک کمپنیوں کی تو خاص کر بی اے فیسائے میں تو لگ بک پچاس پچپن پرسین کا ایکسپوزر ہوتے ہیں جو کافی سبسٹینشل مانا جاتا ہے جہاں پہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا اوٹلوپ تھوڑا سا بھی انکلیر ہو گیا ہے تو جو جس کی کلیریٹی آنے میں مجھے لگتا ہے کہ دیل سے دو مینے لگ سکتے ہیں لیکن ایک پوزیٹیو چیز یہ ہے کہ آئیٹی انڈسٹی کے لیے خاص کریں تو لارس کے پائیٹی کر کے لیے کہ یہ دیکھیں کہ جو ہم پہلے جو بول رہا کہ وینڈر کانسولیڈیشن کی چیز ہو رہی ہے کاؤسٹ ایک آؤٹ ڈیلز نکل کے آ رہے ہیں تو یہ سب چیز یہ لارس کمپنیوں کو ابھی بھی فیور کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو ڈیل وینڈز میں ہم کنسسٹنٹلی ریکشن دیکھتے آ رہے ہیں اس میں بہت جاتا گراؤٹ نہیں آئے گی ڈیفنیٹلی اگر ایک مہینے کے لیے تو سٹوک میں لارس ایک مہینے مجھے حساب سے کریکشن آئی ہے پر ایجامپل ٹیسیس کی بات کریں تو ٹیسیس ابھی کا ویلیویشن ابھی دیکھے تو چوبی سے پچیس ٹائم آ گیا ہے جو کافی اٹریکٹیو لگتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یس تھوڑا سا ٹائم کریکشن ہو سکتا ہے ان سٹوکس میں بٹ ایت سیم ٹائم مجھے لگتا ہے کہ نیویشکو کو تھوڑا تھوڑا کر کے سٹوک اکوملیٹ کرنا چاہیے کرنٹ ویلیویشن کے لیول کے حساب سے to generate healthy delta جو ریٹائرمنٹ ہو نیے ہو کہ دھیرے دھیرے کر کے نیویشکو کے شیئر کو پلس کر کے ہی رکھنا چاہیے یہ انیویشمنٹ والا شیئر ہے تھیان رکھیں شیئر پہ